گھرانہ کسے کہتے ہیں؟ گھرانہ بندی، پرمپرا، خاندان یہ سارے شبد آپ نے بڑے سنے ہوں گے شاستری سنگیت میں تو آج یہ پورا ویڈیو آپ دیکھئے میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اپنے ویو پوائنٹ انسار کچھ شاستری کی بھی باتیں ہوں گی کچھ گونی جنوں سے سیکھی گئی باتیں ہوں گی تو ہو سکتا ہے میرا پوائنٹ بھائی آپ لوگوں کو نہ پسند آئے لیکن میں اپنے مطابق بتانے جا رہا ہوں کہ گھرانہ کسے کہتے ہیں؟ گھرانہ کی ضرورت کیا ہے؟ اور گھرانہ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ یا گھرانے سے ہی سیکھنا ضروری ہے کیا؟ یا میں کس گھرانے سے بلونگ کرتا ہوں؟ سنگیت پروہ ورلڈ کا گھرانہ کیا ہے؟ ہماری پرمپرا کس کے گھرانے میں آتی ہے؟ کون کون پوروجھ رہے ہیں؟ وہ ساری باتیں ہم چرچہ کریں گے اس ویڈیو میں میں کون کون سے گھرانے ہیں اور ان کی کیا کیا وششتہ ہیں وہ نہیں بتانے جا رہا ہوں کیونکہ پھر یہ بہت بڑا ویڈیو ہو جائے گا وہ کسی اور دن ہم اچھے ایکسپورٹس کے ساتھ بیٹھیں گے پھر ڈسکس کریں گے جیسے کہ بھن بھن پرکار کے گھرانے ہیں ان کی گائی کی کیا ہے یا ان کی خاصیت کیا ہے وہ ہم کسی اور دن ڈسکس کریں گے آج جو ہم ڈسکس کریں گے وہ کیا ہے؟ گھرانا کسے کہتے ہیں کام کی بات میں نے کی ہی نہیں ہے کام کی بات میں نے کی ہی نہیں ہے پٹیالا گھرانا دلی گھرانا گوالیر گھرانا آگرہ گھرانا کرانا گھرانا اتنا نام آپ نے ان سبھی لوگوں کا سنا ہے سبھی گھرانوں کا پھر بڑے بڑے دگج جو ہیں وہ کون سے گھرانے سے بلونگ کرتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ باتیالا سے فلاں فلاں سنگرز ہیں یا کرانا گھرانے کی یہ سارے ہوتے ہیں میواتی گھرانا کے وہ فلاں گائک رہے ہیں گلکار رہے ہیں ان کی پوری لینیے جاپ دیکھتے ہیں کہ کس نے ستھاپنا کری پھر کون آیا پھر کون آیا پیڑی در پیڑی یہ چل رہا ہے الگ الگ جگہ سے بلونگ کرتے ہیں گھرانے تبلے میں الگ ہوتے ہیں گانے میں الگ ہوتے ہیں تو ڈانس میں الگ ہوتے ہیں تو اتنی ساری کنفیوزن ہے کہ لوگ اصلے مول بھول چکے ہیں اور پھر یہ سوال کیا نیا گھرانا بھی بن سکتا ہے یا گھرانا بنانے کے لئے کیا کوالیفیکیشن لگتی ہے اور کون اسٹیبلش کرتا ہے ان سب کو یہ ساری چیزیں ہم شاستر میں پڑھتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں اور ان کتابوں کو پڑھ کر ہم ان کو یاد کرتے ہیں اور پریقشہ میں لکھ کر بھول جاتے ہیں یا پھر نہیں بھی بھولیں گے تو صرف ایک ٹری فیملی ٹری یاد کر کے یہاں بیٹھ جاتے ہیں اس کی ڈیٹیل جانکاری جیسے بھئی فلان گھرانا ہے تو کیوں بنا ہوگا وہ اس کی ضرورت کیا تھی آج اس پر بات کرنے جا رہے ہیں کون کون سے ہوتے ہیں وہ کسی اور دن لیکن کیوں بنا اور کیوں ضرورت ہے اور ہوتا کیا ہے اس پر آج چرچہ کریں گے میرے اکورڈنگ جیسا ابھی میں نے آپ کو تھوڑا سا ڈسکرپشن دیا نا گھرانے کا کہ پرمپرا یا پورانے پورانے کس نے ستھاپنا کھری پھر پیڑی در پیڑی اس سے آپ کو ایک image بن رہی ہوگی ایک family tree بن رہا ہوگا کہ گھرانا مطلب گھرانے میں گھر شبد جڑا ہوا ہے خاندان جڑا ہوا ہے پریوار جڑا ہوا ہے پریوار ہوتا ہے تو ہر ایک پریوار کی اپنی ایک پرمپرا ہوتی ہے اس میں بڑے بزرگ اپنے آنے والی جنریشن کو اپنے سنسکار دیتے ہیں جیسے کہ ایک ویڈیو آپ کو دھیان ہوگا تو میں نے بنایا تھا جس پر میں نے بتایا تھا سنگیت کیسے سیکھا جاتا ہے سنگیت ہماری بھارتی شاستری سنگتی بھارتی سنسکرتی کا ایک بھاگ ہے بہت اہم بھاگ ہے کلا سنگیت اور اس میں ہم سکھاتے نہیں سنسکار دیتے ہیں سنسکار لیتے ہیں ہم اپنے گرو جنوں سے سنسکار لیتے ہیں بڑے بزرگوں سے سنگیت کے سنسکار لیتے ہیں شکشہ نہیں شکشہ ایک الگ چیز ہوتی ہم تو سنسکار لیتے ہیں ہمارے رگ رگ میں بچانے کے لیے ہمارے ویہوار میں اتارنے کے لیے ہم اپنے گرو جنوں کی سیوہ کرتے ہیں یہی گھرانا پرمپرا ہے گھرانا پرمپرا یعنی فیملی ایک فیملی ہوتی ہے اگر اسے میں یوں کہوں کہ سنگیت کا نظریہ الگ الگ ہونا یہ بھی گھرانے کی ایک پرمپرا ہے یہ گھرانے کی پریبھاشہ ہے آپ نے دیکھا رجوارہ خاندان سے ہیں یا یہ تو شیواجی کے خاندان سے ہیں یا سور پتر ہیں یا کیا بولتے ہیں یدوونشی ہیں یا رگوونشی ہیں تو یہ جو ونش ہے یہی گھرانا ہے ان کی ایک لینیج ہے ان کی اپنے ایک سنسکار ہیں ان کی اپنی ایک ریتی ہیں ریواج ہیں ان کی اپنی پرمپرائیں ہیں ان کی اپنی مانیتائیں ہیں ان کی اپنے رسم ہیں یہ گھرانے کی یہ خاندان کی پریبھاشہ ہوتی ہیں یہی سنگیت میں بھی ہوتا ہے کہ particular ایک ویکتی نے سوچا کہ سنگیت میں گائی کی کو لے اگر ایک ایک وشائے کو لے کے چلوں کہ گائی کی ایسے ہونی چاہیے راغ کا وشتار ایسے ہونا چاہیے سور کا لگاؤ اس طرح ایسے ہونا چاہیے تھوڑا لاؤڈ نہیں تھوڑا سا نزاکت ہونا چاہیے راغ بہت زیادہ آلاپتانے نہیں ہو بہت سلو ہو یہ ایک مائنڈسیٹ تھا دوسرا مائنڈسیٹ تھا نہیں یار تھوڑا سا کھلی گائی کی ہونی چاہیے ایسے دبا دبا کے نہیں گائیں گے تھوڑا سا اوپن نیس ہونی چاہیے تھوڑا دم ہونا چاہیے اور تھوڑے اونچے سور لگیں گے تھوڑے دم سے لگیں گے یہ ایک مائنڈسیٹ تھا ایسے ہی الگ 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 مائنڈسیٹ نے گھرانوں کو جنم دیا ہے یہاں میں شاستر کی بات نہیں کر رہا ہوں میرا اپنا نظریہ پیش کر رہا ہوں پھر میں چاہوں گا کہ اس ویڈیو کے بعد اس کو جاننے دیکھنے کے بعد آپ جا کے اپنی خود کی ریسرچ بھی کریں سوادھیائے بھی کریں اور بھی ویڈیوز دیکھیں بڑی گنی جنوں سے جانیں سارا گیان میرے پاس تھوڑی بھئی میں نے ایک دن ایک سٹوڈینٹ کو یہی چیز کہی تھی کہ میں سمجھدار ہوں سروعجی نہیں ہوں تھوڑا سمجھ رکھتا ہوں کہ چیزیں جان لیتا ہوں پہچان لیتا ہوں ان میں اپنا مت دے دیتا ہوں سروعجی تو ہوں نہیں کہ سارا گیان میرے پاس ہی ہے میں نے برحمہ تو ہوں نہیں کہ ساری چیز مجھے آتی ہی ہوگی سب مجھے پتا ہی ہوگا جو اکثر لوگ مان لیتے ہیں کہ میں خود تو کچھ آتا ہی نہیں اور بتا رہا ہوں لوگوں کو ارے بھئی جتنا آتا ہے اتنا بتا رہا ہوں سروعجی تو کوئی نہیں ہے کسی کو بھی پورا آتا نہیں ہے تو مجھے جتنا پتا ہے میں تو شیئر کر رہا ہوں میں نے یہ تو نہیں کہہ کہ یہ سیکھ کے ہی سیکھ کے مانو یا میں نے اپنے یہاں ماتے پر لکھ دیا میں گرو ہوں ایسا کچھ نہیں ہے نا تو وہ والی بات ہے میں مدد کر رہا ہوں مجھے جو کچھ پتا ہے میں بس شیئر کر رہا ہوں اس کو ایسا گرو مت مانیے ٹیچنگ مت مانیے صرف یہ دیکھ لیجئے ایک وقتی اپنے دوستوں کو یا اپنے شبح جنتکوں کو کچھ بتا رہا ہے جو اسے پتا ہے اب اس میں سے کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے یہ آپ کی ریسرچ بھی بنتی ہے کیونکہ اچھے اچھے گرو بھی جو بتاتے ہیں ہم یہیں بھول کر دیتے ہیں کہ ہم ان کی بات پتھر کی لکیر مان لیتے ہیں ریسرچ نہیں کرتے تو سروجہ کوئی نہیں ہے سروجہ کسی کو ماننا بھی نہیں چاہیے آپ یہ بولنے کہ نہیں تمہیں تو کچھ نہیں آتا ہے وہ سب سے بڑے گرو ہیں انہیں سب کچھ آتا ہے آپ ان کی ہر ایک بات کو ستے مانیں گے تو آپ بھول کر رہے ہیں میرے خیال سے کوئی بھی گرو ہوں اور وہ گرو بھی یہ نہیں بولیں گے کہ میری ہر ایک بات کو مانو چپ چپ نہیں وہ یہی بولیں گے ریسرچ کرو اس پہ اپنا بھی شود کرو کچھ اپنا ہے تو وہی میں نے بھی کیا ہے خیر گھرانہ پرمپرہ پر آتے ہیں تو تھوڑا سا زیادہ ٹاپک بھٹک گئے اپن لیکن ہاں تو گھرانہ یعنی یہ خاندان ہے پرمپرائیں ہیں گائیکی کے اپنے ہوتے ہیں وادن کے اپنے اپنے ہوتے ہیں جیسے تبلے میں آپ دیکھیں گے تو اجرادہ گھرانہ پنجاب گھرانہ ڈلی گھرانہ جائپور گھرانہ یہ الگ الگ جنہیں الگ الگ لوگوں نے ستھاپنا کری گائیکی میں دیکھیں گے گوالیر گھرانہ بھینڈی بازار گھرانہ پٹیالہ گھرانہ جائپور میں بھی آتا ہے آگرہ آتا ہے میواتی کرانہ یہ الگ الگ ہے اور بھی بنتے جا رہے ہیں جیسے جیسے لوگ بنارس گھرانے کا تبلہ آپ نے بڑا سنا ہوگا کہ بنارس گھرانے کا ہوتا ہے کتھک آپ نے سنا ہوگا جائپور کا کتھک بڑا فیمز ہے پٹیالے کا کتھک نہیں سنا ہوگا آپ نے جائپور کا سنا ہوگا آپ نے لکھناو کا کتھک سنا ہوگا کہ لکھناو گھرانے سے جو کتھک کرتے ہیں اور جائپور گھرانے سے کرتے ہیں تو یہ لوگوں نے اپنی مانتائیں اپنی چیزوں کی رچنا ہمارے انسار تبلہ کا ساؤنڈ پروڈکشن ایسا ہونا چاہیے آپ نے دیکھا پٹیالہ گھرانہ سے جو تبلہ بجاتے ہیں جو گائی کیے وہ تھوڑی سی لاؤڈ ہے ان کا نیچر ویسا ہوتا ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لاؤڈ تو غلط ہے یا نزاکت ہے تو غلط ہے نہیں بھئی سب کا اپنا نظریہ ہے نا سنگیت کو دیکھنے کا کہ ہم سنگیت سے یہ سمجھتے ہیں ہے نا کبھی ہوگا تو یہ جو خاندان کی رسم رواج اور پرمپرائیں ہیں اسے ہی گھرانہ کہتے ہیں اور سنگیت میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آواز لگانے طریقہ لکھنو میں آپ جائیں گے تبلہ دیکھیں گے تو تھوڑا بائیں کا پریوک زیادہ ہوتا ہے لائے ان کا تبلہ کا تبلہ وادن کا وستار الگ دھنگ سے ہوتا ہے یہی آپ راگ گائی کی میں جائیں گے تو بھینڈی بزار کی راگ گائی کی کا پورا چلن الگ ہے اور یہی پٹیالہ کا الگ ہے کہ کئی لوگ خلاف بھی ہوتے ہیں تو گھرانہ سنگیت کو لیمٹ کر رہا ہے ایسا کچھ لوگوں کا ماننا ہے اور کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ گھرانہ سنگیت کا سنگرکشن کر رہا ہے اب یہ دو پوائنٹس ہیں میں دونوں کو سمجھا دیتا ہوں کیوں ہیں دونوں مت میرے انسوار ایسا کیوں ہیں یہ دو سکول of thoughts کیوں ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ گھرانہ سنگیت کو لیمٹ کر رہا ہے اس کا کاران پرانے ٹائم میں ایسا ہوتا تھا اور یہ آپ بڑے بڑے اچھے خاصے کلاکاروں سے سنیں گے استاد ساکر حسین صاحب سے بھی سنیں گے آپ انڈیت آجا چکربرتی جی سے بھی سنیں گے اس بارے میں ان کے مت جب آپ اس میں جانیں گے کہ گھرانے کہ کیا ہیں تو وہ بھی یہی چیز کہتے ہیں کہ پرانے جو کلاکار تھے وہ اپنے خاندان کو بڑی ساوڈانی سے چنتے تھے if I am using the correct words بڑی ساوڈانی سے چنتے تھے اور اسے بنائے رکھنا چاہتے تھے ایک ویڈیو دیا تھا نائی کی اور گائی کی اس کو دیکھئے گا تھوڑا بہت آپ کو جانکاری ملے گی میں نے اگر ایک شاگرد بنایا ہے ایک سٹوڈنٹ بنایا ہے کہ یہ میرے خاندان کا حصہ ہے تو میں نہیں چاہوں گا کہ اس کے اندر کسی بھی دوسرے خاندان کا کوئی بھی انگائے کیونکہ یہ میرا ہے تو میری پہچان اس میں نظر آنی چاہیے یہ پرانے ٹائم میں ہوتا تھا پرانے کلاکار کسی اپنے شاگرد کو کسی دوسرے کلاکار کو نہ سننے دیکھ دیتے تھے نہ دیکھنے دیتے تھے نہ ان کی گائی کی کو observe کرنے دیتے تھے اس وجہ سے لوگ کہتے تھے اور کہتے ہیں کہ گھرانہ بندی سنگیت کو limit کر رہی ہے کہ آپ کی اوپج جو ہے آپ کی creation آپ کی سنگیت کی سمجھ جو ہے limit ہو گئی آپ نے ایک ہی گروہ کو سب کچھ مان کے ایک ہی پیٹن سمجھا آپ کو دوسرا پیٹن پتا ہی نہیں تھا یہ ہوا کرتا تھا اب نہیں ہوتا ہے زیادہ تر تو نہیں ہوتا ہے کچھ لوگ ابھی بھی کرتے ہوں گے اب نہیں ہوتا ہے اب یوں ہے کہ ایک گروہ چاہتے ہیں کہ تم وہاں بھی جاؤ یہ فلاں راغ تم ان سے سنو ان سے سیکھو زیادہ اچھی گاتے ہیں یا اس گھرانے کی سنو اس گھرانے کی یہ گائی کی لو اس گھرانے کا یہ انگ اچھا ہے یہی تو خاص بات سیکھنے کی ہے وہ ہے نا کہ جاتے نہ پوچھے سادھو کی ایسا کر کے کبیر جی کا ایک دعا ہے اس میں یہی تو بتایا ہے کہ جات دھرم ذات یہ سب مت پوچھو اس کا اونچ نیچ مت دیکھو اس سے اچھی والی باتیں سیکھو بری والی چھوڑو ہر انسان سے ہر جگہ سے ہر گھرانے سے اچھی اچھی باتیں لو بری بری چھوڑو سب اچھی بری سب میں ہوتی ہیں بھئی ہے نا تو ایسا تو ہے نی کہ نہیں یہ گھرانا پرفیکٹ پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے نا اس سنسار میں تو یہ کچھ باتیں ہیں جو جاننے کی ہیں اب آتے ہیں اس سوال پہ کہ ہمارا گھرانا کیا ہے سنگیت برواہ ورڈ کا تو جیسا کہ ابھی میں نے پورا گھرانے کو تھوڑا بہت ایکسپلین کرنے کی کوشش کری کہ ایک شکشہ پرانالی کچھ پرمپرائیں کچھ ریواج یہ جہاں فکس ہوتے ہیں تھوڑے یونیک ہوتے ہیں اس کو ایک گھرانے کا نام دے دیا جاتا ہے سب سے پورانا کوئی ایک گھرانہ رہا ہوگا مجھے نہیں پتا شاستر میں کیا ہے لیکن اس ہی سے بندتے بندتے الگ الگ خاندان بنیں الگ الگ گھرانے بنیں جیسے کہ ہم کہہ دیتے ہیں دھرم ایک پورانا کوئی دھرم تھا اس میں سے یہ دھرم نکلا اس میں سے یہ نکلا تو یہ کیا ہے سکول آف تھوٹس ہی تو ہیں کہ ہم عشور کی آرادنا کا یہ طریقہ مانتے ہیں تم یہ مانو تم وہ مانو تمہیں یہ ٹھیک لگے تم ایسے کہو مول ان کا لکش ایک ہی ہے نا عشور پرابتی اسی طرح سے سنگیت میں بھی الگ الگ گھرانے ضرور ہیں لیکن ان کا لکش ایک ہی ہے سنگیت کی پوجا اور اس کی سوارلہ تال کی سمجھ اس کی پرابتی یہ گھرانے کی مول بات ہوتی ہے کوئی سا بھی گھرانا ہو سنگیت کو ہی کھلانے کے لیے سنگیت میں ہی یوگدان دینے کے لیے اس وشائے کو آگے بڑھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے جن جن تک اس کی سچائی راگداری راگ سور ادھیاتم ساہت یہ ساری چیزیں بتانے کے لیے سکھانے کے لیے ہی گھرانا پرمپرہ بنائی گئی اب جو لوگ کہتے ہیں سنگرکشان کرتے ہیں تو وہ اسی طرح سے کرتے ہیں کہ ایک style of guy کی ہے ایک style of music ہے school of music اسی لیے گھرانے کو کہا جاتا ہے کہ style ہے اس کا ایک طریقہ ہے ایک ڈھنگ ہے جو اس سے تھوڑا جدہ ہے تو تھوڑی ویویدتہ آگئی ویرائٹی آگئی وہی راگ ایک آپ سنیے بھنڈی بزار سے اور وہی راگ آپ سنیے پٹیالا سے تو تھوڑا فرق ملے گا بہروی کے ریگ دھنی شد نہیں ہو جائیں گے وہ کھومل ہی رہیں گے ایسے کئی ہوتا ہے کہ کئی راگوں کی رچنائیں ایک particular گھرانہ کرتا ہے کہ ہم دو راگیں ایسے ملا دیتے ہیں تو کئی لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارے گھرانے میں ایسا نہیں ہوتا تو الگ الگ مشرت گھرانوں سے بھی لوگ سیکھتے ہیں یہ اسی پر آگیا ہوں میں اب کہ سنگرکشن اور گھرانہ بندی اگر لیمٹ کر رہے تو الگ الگ گھرانے سے آپ سیکھتے ہیں تو اس سے وہ سیکھا اس سے وہ سیکھا لیکن تب بھی مول طور پر آپ میں ایک چھاپ نظر آتی ہے سنگیت پرواہ ورڈ کا ایسا کوئی نشچت گھرانہ نہیں ہے کیوں گھرانہ کیسے بنتا ہے خاندان سے میں نے میرے پتا جی سے سیکھا میرے پتا جی نے میرے دادا گرو جی پنڈت نریندر کمار بیعوت جی سے سیکھا پنڈت نریندر کمار بیعوت جی بیسیکلی تو بہنڈی بزار گھرانے کو بیلونگ کرتے ہیں ان کی گائیکی میں گوالیر بھی ملا ہوا ہے پنڈت نریندر کمار بیعوت جی کا تبلہ اجرادہ گھرانے کا ہے ان کا کتھک جیپور گھرانے کا ہے آگرہ گھرانے کے کئی خیال وہ گاتے ہیں تو الگ الگ گھرانوں کی گائیکی وہ کرتے ہیں مگر مکہ طور پر راگ کا جب وہ وزتار کرتے ہیں تب وہاں آ جاتا ہے بہنڈی بزار کا زیادہ آنگ آتا ہے لیکن بڑے خیال گاتے ہیں تو گوالیر بھی دیکھتا ہے ان کے پتا جی پنڈت سنگیت مورتی پنڈت جگنات پرساد جی وہ بھی بھینڈی بزار کو ہی بلانگ کرتے تھے ان کے گروہ جی ماسٹر نورنگ جی وہ بھی بھینڈی بزار کو ہی بلانگ کرتے تھے میرے پتا جی نے پنڈت نریندر کمار بیعوت جی سے گائیکی proper as an artist کلاکاری گائیکی کرنا وہ نہیں سیکھا تو وہ بھینڈی بزار کے ہوئے نہیں انہوں نے ان سے سنگیت کا مول جانا کہ سنگیت ہوتا کیا ہے تو اب وہ تو سارے گھرانوں میں سیم ہی ہوتا ہے وہی سوار وہی لائے وہی تال وہی کھنڈ وہی جاتیاں تال کی وہی راگداری ہر گھرانے میں سیم ہوتی تو اسی لیے وہاں سے انہوں نے سنگیت کو جانا گھرانا بندی نہیں میں نے پنڈت جی سے دونوں پنڈتوں سے میرے پتا جی سے بھی اور پنڈت نرندر کمار بیعوت جی سے بھی سیکھا تو وہاں سے تو سنگیت کا مول جانا ہی تھا اس کے بعد جب گائی کی میں نے یہاں سے سیکھی تو تھوڑا بہت بھینڈی بزار کی کر لیتا ہوں اتنی نہیں پروپر آتی ہے مجھے اس لیے میں کلیم نہیں کروں گا کہ میں بھینڈی بزار کا گائک ہوں لیکن ہاں تھوڑے بہت باتیں مجھے معلوم ہیں تھوڑی بہت میں اپنی گائی کی میں انکلوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ جان لینا ضروری ہے کہ گھرانے کا ٹھپا گرو نہیں لگاتے ہیں آپ خود لگاتے ہیں جب آپ اس گائی کی کو اس سنگیت کو اس سٹائل کو پکڑ لیتے ہیں اپنے اندر اتار لیتے ہیں اسی لیے آپ بول دیں کہ میں تو ان سے سیکھا ہوں تو میں فلا گھرانے کا ہوں ایسا نہیں ہوتا ہے آپ کو ان کی پرمپرائیں رسمیں ریواج گائی کی سب اپنانی پڑتی ہے تب جا کے آپ اس گھرانے کا بھاگ بنتے ہیں تو پنڈت نرہندر کمار بیعوت جی سے جب میں نے گائی کی سیکھی تو تھوڑی بہت بہت بہنڈی بزار کی میرے اندر آئی بہت ایک پوائنٹ ون پرسنٹ میں کہہ سکتا ہوں میں نے تبلا پنڈت رام کرشن بوز جی سے سیکھا اب پنڈت رام کرشن بوز جی تبلا بجاتے ہیں فروخہ باز گھرانے کا میں نے تبلا نرہندر سر سے بھی سیکھا گردیو سے سیکھا وہ اجرالے کا بجاتے ہیں تو دونوں میرے ہاتھ میں تھوڑا تھوڑا دیکھتا ہے ہارمونیم میں نے اسطاع دریمان خان صاحب جی سے سیکھا اپنے پتاجی سے بیسک شکشہ لی اس کے بعد فردر انہوں نہیں مجھے ان کے پاس بھیجا پھر میں نے گردیو سے بھی دادا گروجی سے بھی سیکھا تو میں الگ الگ جگہ سے سیکھ رہا ہوں سنگیت میں ویویدتہ آ رہی ہے ڈائیورسٹی آ رہی ہے تو اب یہ آپ اس کو کیا کہیں گے آپ کوئی کہے گا کہ نہیں بھئی گھرانے سے ہی سیکھنا چاہیے آپ کو تو تو سنگیت پروہ بھلڈ کا اپنا ایک گھرانہ ہے ہماری جو شکشہ پرانالی ہے کہ ہم سوارلہ تال مول زیادہ کراتے ہیں راگ پر بہت باد میں جاتے ہیں تھانٹ اور پچھ کا بہت زیادہ نولیج کرواتے ہیں وہ جال میں پساتے ہیں آپ کو بار بار پھر راگ پر آ کے ہم مول جس پر ہمارا وزن ہے وہ اپج ہے اپج انگ ہر ایک گھرانے میں ہوتا ہے لیکن سنگیت پروہ بھلڈ کہتا ہے کہ جو تم کر رہے ہو وہ ستے ہیں بند ہو مت کئی گھرانوں میں بندھن آ جاتا ہے جو ان کے مطابق ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ غلط ہے جو ان کی پرمپرا کے انصار ٹھیک ہے تو الگ الگ سکولز میں الگ الگ سکول آف تھوٹس میں گھرانوں میں آپ الگ الگ پرکار سے سنگیت کا وزتار جانتے ہیں مگر مول وہی ہے وہی راگ وہی تھاٹ وہی سوار ہے گائیکی کا انگ ضرور آپ کا بدل جاتا ہے تو کوئی ایک گھرانے سے سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے تو ہاں بھی اور نہ بھی آپ جہاں بھی سیکھ رہے ہیں آپ کسی نے کسی گھرانے سے ہی سیکھ رہے ہیں کوئی نہ کوئی پرمپراہی ہے آپ کی اب اس کی کوئی چھاپ ہی لگی ہوئی ہے کہ نہیں میں تو اسی گھرانے کا گاؤں گا یہ ضروری نہیں ہے اب یہ گھرانہ اسٹیبلش کیسے ہوتا ہے کرتا کون ہے تو سنگیت جگت ہی جیسا کہ میں نے بولا تھا کہ اگر آپ اس راگ میں کوئی دوسرا سور لگا دیں گے جو بیوادی ہے تو کوئی جیل نہیں ہو جائے گی آپ کو خانونی طور پر آپ خلط نہیں کر رہے ہیں لیکن سنگیت جگت میں سنگیت کی کمیونٹی میں آپ خلط کر رہے ہیں کیونکہ ایک پرمپراہ سے اس راگ میں وہ سور ورجت تھا لیکن آپ یہ ذرا سوچئے کہ کبھی وہی اس راگ میں لگا بھی کرتا تھا وہ ہمیں پتا ہی نہیں ہے کئی لوگ بھاگے شریح میں پنچم لگاتے ہیں کئی نہیں لگاتے ہیں تو کون کہے گا کہ پنچم ورجت ہے کہ الف ہے تو پھر اسے علپ کہہ دیا جاتا ہے کوئی للت کومل دہوت کی گاتا ہے تو کوئی شد دہوت کی بھی گاتا ہے کوئی بھیہاگ میں دونوں مدھیم استعمال کرتا ہے کوئی شد مدھیم لگاتا ہے صرف تو سب اپنے اپنے انسار ان راگوں کو گا رہے ہیں ان کا وستار کر رہے ہیں سچا ہونا چاہیے مدھر ہونا چاہیے کافی ہے میں نے جو گروہ جی کے ساتھ ایک ویڈیو کیا تھا جس میں بول آلاب سمجھائے تھے انہوں نے تب میں نے یہی چیز پوائنٹ رکھا تھا میں نے کہا یہ جو وستار کا طریقہ ہے کوئی نشچت تھوڑی ہے ہمیں تو راگ کھلانی ہے تو ہم ایسے آلاب میں کھلائیں بول آلاب میں کھلائیں تانوں میں کھلائیں کی سورگ میں کھلائیں وہ ہمارے اوپر ہے تو یہ میرا اپنا مت ہے اپنی چھوٹی سی سمجھ انسار میں اتنا سمجھتا ہوں باقی اس میں اور میں گروہوں سے ملوں گا جانوں گا تو مجھے اور گہرا ہی معلوم چلے گی لیکن ہاں یہ کچھ کچھ باتیں ہیں جو گھرانے پر میں cover کر پایا جلد جب ہم اور دوسرے گھرانوں کی differences دیکھیں گے تو میں experts کے ساتھ ہی بیٹھوں گا because وہ اس گھرانے کی بات تو وہی بتا پائیں گے he's the right person اگر میں بینڈی بزار کی بات کرتا ہوں تو مجھے وہاں کے well established کلا کر جس برسوں سے اس گھرانے میں ہیں انہی سے آپ کو اگر میں گھرانے کی بات بتاتا ہوں تو میں کتاب میں پڑھ کے نہیں بتا سکتا گھرانے کی گھرانے کی گھرانے کا گائک یہ آپ کو بتائے گا تو گھرانا اچھا ہے برا ہے یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں لیکن گھرانا کیا ہے وہ میں نے اپنے انسار بتا دیا ہے ٹھیک ہے تو پرامپرہ اگت کسی گروہ سے سیکھنا ضروری ہے بلکل ضروری ہے میں مانتا ہوں میں نے خود نے بھی سیکھا اور میں آج بھی سیکھ رہا ہوں لیکن جو پرامپرہ اگت نہیں سیکھا ہے جو کسی ایک گھرانے کے بڑے نام کے چھت کے نیچے نہیں ہے وہ سنگیت نہیں جانتا ہے یہ غلط بات ہے ایسا نہیں ہوتا ہے وہ بھی سنگیت جانتا ہے سنگیت کا مول جانتا ہے تو سنگیت پرواہ ورڈ آپ کو سنگیت کا مول بتاتا ہے تو ہاں یہ ہمارا اپنا گھرانا ہے اب اس کو اسٹیبلش کرنے کے لئے کیا یہ پرامپرہ چلتی رہے گی پیڑی در پیڑی میرے پتا جی سے میں نے سیکھا مجھ سے اور دوسرے سٹوڈنٹ سیکھیں گے پتا جی سے اور دوسرے سٹوڈنٹ سیکھیں گے شاگرد بن گئے ایک فیملی بن گئی ودیشوں میں دیشوں میں بند گئے الگ الگ جگہ چلے گئے بن گیا گھرانا اسے ہی گھرانا بنانا کہتے ہیں اور خاندان نیا خاندان بنانا اور کچھ نہیں ہوتا ایسے ہی آپ دیکھیں گے الگ الگ دھرم بھی بنے ہیں جب اس دھرم کو فالو کرنے والے بڑھتے گئے جیسے ہی پھیلتے گئے انہیں ایک اور کو جوڑا دھرم بڑھتا گیا اور آج وہ ایک دھرم اسٹیبلشٹ ہے سیکھ دھرم ہو عیسائی ہو ہندو ہو سناتن ہو اسلام ہو سب ایسے ہی بنے ہیں ان کا مول ایک کوئی دھرم رہا ہوگا جن سے ہی بڑھتے بڑھتے آج یہ یہاں تک پہنچ گئے اور بڑھتے رہیں گے جیسے ہی کوئی ریلیجیس اس چیز کو فالو کرتا ہے ایک نیا دھرم بنا لیتا ہے بولتا یہ میرا ایک نیا دیش ہے لیکن ہمیں تب یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ مول ایک ہی ہے بس اتنی سی بات تھی اور بھی چرچائیں ہو سکتی ہیں لیکن کسی اور دن شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے جانتے رہیں پڑھتے رہیں ریسرچ کرتے رہیں اچھے اچھے لوگوں کو سنتے رہیں ہمیں بھی سبسکرائب کر لیں گے تو اچھا ہی رہے گا دھنیواد